سنائے سفت پیمبر سے جس کو کام رہا رہے حیات میں وہ شخص تیز کام رہا اور فقیر شام کے بیٹے سے کیا عمید وفا نمت حرام کا پالا نمت حرام کرتاس کا بلائی صاحب نے کیا خوب شیئر کہا آئیے کچھ میں سرے یاد آگئے تاکہ شخصیت کا میں سرپال کر سکوں ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے آئی آواز خدا عشق ازالہ پہلے آئی آواز خدا عشق ازالہ پہلے دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے فرش محفل نے پکارا کی ادھر آ پہلے پاک جب ہو گئی آنکھیں تو نظر آئے حسین اور نے نظروں سے گرائی ہے یہ دنیا پہلے اور نے نظروں سے گرائی ہے یہ دنیا پہلے اور بے زباہ ہو کے بھی باطل کے خلاف ہے ازغر جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے آئیے سلطان سرور لکنبی کے ان مصروں کے سائل میں میں گزارش گزار ہوں محترم فقتی جاپری میریٹ سے کیا ہے آپ نے محضور حضرانی احیدت پیش کریں نارس اقواز کی درست حضران اس نورانی جشن کی مبارک بات آپ حضران کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات ایک باواز بلند نارس اقواز کرتا ہے حضرات کے درمیان آج یہ آذری کا شرف حاصل ہوا ہے میں کوئی پبلک پبلک دیکھ کے پڑھنے والا شاعر نہیں ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہیں اور ہم لوگ تو بیسے بھی کوانٹیٹی کے قائل نہیں ہیں کوالٹی کے قائل ہیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہے میں بہت آہستہ آہستہ سے جو آپ کے جشن کا عنوان ہے جشن یاسین و سادیت میں اپنے عنوان سے بات شروع کرتا ہوں اور جہاں تک بہتر رہے گا عنوان جہاں تک چلے زیادہ بہتر رہے گا میں ازی افراد سے ہوں سنئے گا ارس کرتا ہوں بار قرآن کا کر لیا برداشت بار قرآن کا کبھی کبھی محفل جو ہے بہت بڑی محفل کبھی مزاجی طور پر ایک نشست کی شکل لے لیتی ہے اور جب وہ نشست کی شکل لے لیتی تو اس کا جو کیفیت ہے اس کی کو اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھی بھری محفل میں وہ شیر پڑھنے کی حمد نہیں کرتا آدمی جو گنے چنے لوگوں کے درمیان پڑھ دیتا ہے میں یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں اور جنرار بھائی میری تاہید کر دیں گے میری بات کی تاہید کر دیں گے جنرار بھائی کہ کبھی کبھی دس بیس ہزار کے مجمع میں جو شیر پڑھنے کی حمد نہیں ہوتی آدمی جی وہ سو پچاس لوگوں کو دیکھ کے پڑھ دیتا ہے کہ ہاں اب وہ لوگ رہ گئے ہیں تو صرف سننے والے ہیں بات شروع کرتا ہوں بار قرآن کا کر لیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے آپ کی امانت آپ کے حوالے چاہے جائے تو سنید گا بار قرآن کا کر لیا لکھنوں میں شیر پڑھنے کیلئے یہ بھی بات سب سے بڑیا رہتی ہے کہ ٹینشن فری رہتا آدمی اگر ایک لوگ بھی کان کا تو بیکار نہیں جاتا بلکل فری ہوگے پڑھتا ہوں لکھنوں میں کوئی ٹینشن نہیں پالتا دس آزار میں پڑھوں یا دس لوگوں میں بلکل ٹینشن فری ہوگے پڑھتا ہوں بار قرآن کا کر لیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے انبیاء کی طویل یہ فہرز کچھ پسینہ میرے رسول انبیاء کی طویل یہ فہرز انبیاء کی طویل یہ فہرز مولا آپ کو اچھا رکھے انبیاء کی طویل یہ فہرز خدا کی قسم یہی ہے لکھنوں جس کی وجہ سے لکھنوں مشہور ہے بار قرآن کا کر لیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے انبیاء کی طویل یہ فہرز کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے انبیاء کی طویل یہ فہرز کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے کچھ پسینہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں آپ لوگ محبت سے سن لیں گے تو یہ چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں گی ارز کرتا ہوں وہ بہر چھوٹی سی ہے وہ بات ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو ارز کرتا ہوں بہت اچھا جشن ہوا ہے جتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے بہت اچھے سے انہوں نے پڑا اور بہت ہی خلوص سے آپ لوگوں نے سنا جتنہ بات پروردگار آپ کی ان محتبر سماعتوں پر اپنی رحمت نازل کرے اور اس جشن کے تواصل سے تمام اومنین کی تمام شہورہ کی جائز خواہشات پڑی ہو ارز کرتا ہوں مہربانی کہاں سلاؤگے مہربانی کہاں سلاؤگے حق بیانی کہاں سلاؤگے مہربانی کہاں سلاؤگے حق بیانی کہاں سلاؤگے جس کا سایا نہیں ملا تم کو اس کا سانی چاہتے ہیں خواہشات پڑی کہاں سلاؤگے مہربانی کہاں سلاؤگے معربانی کہاں سلاؤگے جس کا سایا نہیں ملا تم کو اس کا سانی کہاں سے لاؤ گے بہت چھوٹی سی بحر ہے چار الفاظ کی بحر بنتے لیے چار الفاظ کی بہت چھوٹی سی بحر ہے لیکن ایک آج شیر ہو سکتا بڑا ہو اور سب سے بڑے تو آپ ہیں جو پسند کر لیں وہی شیر بڑا ہو جائے اور یقینی طور پر آپ یقین مانیے گا اچھا شیر بہرحال اچھا ہوتا ہے حرشید بھائی نے کہا تھا نا اچھا شیر چائے جیسے پڑھ دو یہ حقیقت ہے اچھے شیر کو ہم اچھے سے پڑھتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اچھے شیر کو آپ محبت سے سن لیتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے مطلع بزارش کرتا ہوں مطلع برائے مطلع ہے ایک دو شیر ہیں پسندے خاطروں تو دعاوں سے نوازیے گا بہت بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ یقینی طور پر حق بیانی کہاں سے لاؤ گے مہربانی کہاں سے لاؤ گے جس کا سایا نہیں ملا تم کو اس کا سانی کہاں سے لاؤ گے بہت شکریہ مطلع بزارش کرتا ہوں بہر بہت چھوٹی سی ہے شائری ہو سکتا بڑی ہو انبیاء کی شان مصطفیٰ پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چائے جیسے بہت موڑ میں ہوں اس وقت انبیاء کی شان مصطفیٰ رب کے مہمان مصطفیٰ انبیاء کی شان مصطفیٰ رب کے مہمان مصطفیٰ سنیے گا ہوں علی کے آخر الزمان پتہ نہیں کہوں گے آپ انبیاء کی شان مصطفیٰ رب کے مہمان مصطفیٰ ہوں علی کے آخر الزمان سارا خاندان مصطفیٰ ہوں علی کے آخر الزمان ہوں علی کے آخر الزمان ہوں علی کے آخر الزمان سارا خاندان مصطفیٰ آیتوں سے گھر بھرا ہوا آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیٰ آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیٰ برزمین بوری آنشین پھر بھی آسمان مصطفیٰ برزمین بوری آنشین پھر بھی آسمان مصطفیٰ پھر بھی آسمان مصطفیٰ پھر بھی آسمان مصطفیٰ ایک مطلع اور ایک شعر پڑتا ہوں پسند خاتروں تو دعاوں سے نوازیے گا شعر اچھا ہے مطلع اس تک پہنچنے کے لئے کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ لوگ بہت محبت سے سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا خدا کی قسم اتنے خلوص سے پڑھا رہا ہوں دس بیس آدار میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا لمحوں میں تیہ کرے جو سفر آسمان کا جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا نقشہ بنا رہا تھا ایک مطلع اور دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے یہ خاص شعر ہے اس میں جس کی وجہ سے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا بہت اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ابھی بھائی میں شرمندہ بھی ہوں آپ سے ایک دو بار میں نے پتہ وعدہ بھی کیا مگر میرے اپنے نوکری کے مسائل ہیں اور میں دیکھیں ایک بات سنیں میں نے شائری کو اپنا کاروبار نہیں بنایا میں نے شائری کو اپنا کاروبار نہیں بنایا میں ثوابن پڑھتا ہوں جو مولا کے نام پر جس کا پیتہ حساب ہے اس طریقے سے تو میں نوکری کو پریفر کرتا ہوں کہیں مسائل آ جاتے ہیں تو میں نوکری کو پہلے دیکھتا ہوں اس لیے کبھی کبھی وعدہ خلافی ہوتی ہے وہ بھی نوکری کی مجبوری ہے میں مطلع گزارش کرتا ہوں بلہذا فرمائیے گا صاف قرآن میں ہے مدھسرائی تیری دین تیرا ہے خدا تیرا خدائی صاف قرآن میں ہے مدھسرائی تیری صاف قرآن میں ہے میں لکھنوں میں ہوں اس وقت مجھے مکمل طور پر احساس ہے اور اس کے اندر جو کافیہ ہے وہ میں بہت ڈرتے ڈرتے میں نے اس کو نظم کیا ہے نہ تمہیں صرف کرنے والا کافیہ نہیں ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتا شاید پر لکھنوں میں پڑھتے ٹائم تو پچاس بار سوچے گا کہ یہ کافیہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں لیکن بہت سوچ کے کہا بھی ہے اور بہت سوچ کے پڑھ بھی رہا ہوں پسند خاطر ہو تو دعاوں سے نواز دیجے گا نہ پسند ہو تو چپ چاک سن لیجے گا بعد میں کچھ کہہ دیجے گا اس وقت مت کہہ دیجے گا پسند خاطر ہو تو دعا بھی دیجے گا صاف قرآن میں ہے مدھسرائی تیری صاف قرآن میں ہے مدھسرائی تیری دین تیرا ہے خدا تیرا خدائی تیری چم کے پیوند بھی دامن کے ستاروں کی طرح بہتہ نہیں کہوں گیا چم کے پیوند بھی دامن کے ستاروں کی طرح کوئی دشمن بھی نہ کر پایا برائی تیری چم کے پیوند بھی دامن کے ستاروں کی طرح کوئی دشمن بھی نہ کر پایا برائی تیری کوئی دشمن بھی نہ کر پایا برائی تیری ہے سلیمان بھی چم کے پیوند بھی دامن کے ستاروں کی طرح کوئی دشمن بھی نہ کر پایا برائی تیری ہے سلیمان بھی ایک تیرے اشارے کے غلام ہے سلیمان بھی ایک تیرے اشارے کے غلام تخت بالقیس سے افضل ہے چٹائی تیری ہے سلیمان بھی ایک تیرے اشارے کے غلام 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 تختِ بلکیس سے افضل ہے چکائی پہ تختِ بلکیس سے افضل ہے چکائی ہے سلیمان بھی ایک تیرے سارے کے جلام ہے سلیمان بھی ایک تیرے اشارے کے بلکیس سے افضل ہے چکائی تیری جس جگہ خوف سے رک جائیں فرشتے کے قدم جس جگہ خوف سے رک جائیں فرشتے کے قدم اس سے آگے بہت آگے ہے رسائی تیری جس جگہ خوف سے رک جائیں فرشتے کے اس سے آگے بہت آگے ہے رسائی تیری اس سے آگے بہت آگے ایک منقبت کا میں نے آپ سے وعدہ کیا اس سے پہلے میں ایک مطلع اور ایک دو شیر پڑھتا ہوں اور یہ پور پورا سلام ہے لیکن پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ پڑھوں گا کیونکہ ابھی میرے ذہن میں روان نہیں ہے ایک انجومن کے لیے کہا تھا لیکن ایک شیر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس میں پڑھ دوں اس لیے مطلع کے بعد ایک آج شیر ہو سکتا مجھے یاد آج ہے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور آج کے جشن سے مربوط ہے وہ اس لیے میں مطلع گزارش کرتا ہوں دنیا سمجھ رہی ہے ایک مصرہ تھا ایک شبیداری کا آنسو غم حسین کی نصرت میں آئے ہیں آنسو غم حسین کی نصرت میں آئے ہیں انجومن کے لیے سلام کہا تھا تو جو انجومن کے لیے کہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمیں یاد بھی رہے تو ایک مطلع پڑھ کے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں مطلع گزارش کرتا ہوں ایک شیر دنیا سمجھ رہی ہے کہ تربت میں آئے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے کہ تربت میں آئے ہیں ہم تو ابو اتراب کی خدمت میں آئے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے کہ تربت میں آئے ہیں ہم تو ابو اتراب کی خدمت میں آئے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے کہ تربت میں آئے ہیں ہم تو ابو اتراب کی خدمت میں آئے ہیں آج کے جشن کا شیر سن لیجئے اور پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ پورا کلام سنا ہوں گا چودہ پندرہ شیر ہیں مگر اس وقت میرے حافظے میں ہیں نہیں حافظے میں بھی ہوں تو لیجے پہ چڑھے میں نہیں ہیں اور میں کبھی بھی شیر کو نہیں برباد کرنا ہی نہیں چاہتا دنیا سمجھ رہی ہے کہ تربت میں آئے ہیں ہم تو ابو اتراب کی خدمت میں آئے ہیں تم کہہ رہے ہو حبیبہ سنیے گا آج کے جشن کا یہ پہلا توفہ میری طرف سے آپ کو تم کہہ رہے ہو خواب میں پہنچے وہاں رسول تم کہہ رہے ہو خواب میں پہنچے وہاں رسول اللہ کہہ رہا ہے حقیقت تم کہہ رہے ہو خواب میں پہنچے وہاں رسول اللہ کہہ رہے ہو خواب میں پہنچے وہاں رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے حقیقت میں آئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے حقیقت میں آئے ہیں بہت محبت آپ کی بہت ذرہ نوازی چھوٹی سی نظم ہے اس میں ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ پیغام ہے ایک عجیب آج کے جشن کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں ہاں ایک پڑھ دوں ایک قطع یہ بھی اس میں جو ہے وہ اس میں بھی ایک پیغام ہے اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں اس میں اپنے گریبان میں جھانک کے پڑھ رہا ہوں کوئی میرے ساتھ جہاں گنے لگے تو مجھے کوئی اعتراض ہوں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے میں ایسے اپنے گریبان میں ایسے جھانک کے پڑھ رہا ہوں کوئی اب خاتم محسوس کر لے اس قیفیت کو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بڑھ محسوس ضرور کرے بات کو آج کے جشن کا یہ بھی ایک پیغام ہے کیونکہ یہ مائک جو ہیں صرف داد لینے کے لیے نہیں پیغام نشر کرنے کے لیے دعویٰ یہ کر رہے ہیں سمجھدار ہو گئے دعویٰ یہ کر رہے ہیں سرور بھائی متوجہ ہے نا کم بھی آپ ایسے ہاتھ اٹھا دیتے نا تو بہت طاقت آ جاتی ہے میرے اللہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں سمجھدار ہو گئے حالات کہ رہے ہیں کہ بیکار ہو گئے دعویٰ یہ کر رہے ہیں سمجھدار ہو گئے حالات کہ رہے ہیں کہ بیکار ہو گئے وہ اپنے دشمنوں کی بھی رکھتے تھے خیریت ہم اپنے دوستوں سے بھی بیزار ہو گئے وہ اپنے دشمنوں کی بھی رکھتے تھے خیریت ہم اپنے دوستوں سے بھی بیزار ہو گئے میں ایک نازم پڑتا ہوں اس میں ایک شیر اس حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ لکھنو شہرِ ازاداری ہے لکھنو جو ہے شہرِ ازاداری ہے اور ہمارے جو محرم کے جلوس ہیں وہ سیرتِ رسول کے ساتھ گامزن ہوتے ہیں محرم کے جلوسوں میں اور سیرتِ رسول میں کیا سملائٹی ہے محرم کے جلوسوں میں اور سیرتِ رسول میں کیا سملائٹی ہے یہ میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ خصوصی طور پر آج کا تحفہ میری جانب سے ایک درود پڑھتے ہیں تو ایک قطعہ اور یاد آگیا ایک قطعہ اور یاد آگیا وہ پڑھ کے آگے وڑھنا چاہتا ہوں ایک درود پڑھتے ہیں اور بابا جب لے یہ محفلیں جو ہیں ہماری یہ ختم مطم تو ہوتی نہیں ہے یہ تو ملتا بھی ہوتی ہے تو میں بھی کبھی یہ سوچ کے تو پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ یہاں پہ اگر آخری بھی پڑھیں گے تو جا کے سلسلہ تو جاری رہے گا کیونکہ مرتا بھی نہیں ہے پڑھنے والا یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹھیک ہے تو میں یہ قطعہ پڑھتا ہوں اس کے بعد وہ نظم چھوٹی سی نظمیں وہ حدیث سماعت کروں اب باقی کچھ اور جو سوچ رکھتا میں نے پڑھنے کا وہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ قطعہ پڑھ کے وہ چھوٹی سی نظمیں شیر وہ پڑھنا ہے اب تک باقیش ہے جیسے آپ سنیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا بہت محبت سے آپ نے سنا مجھے یقین ہے کہ وہ بھی آپ محبت سے سن لیں گے میں یہ قطعہ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیدہ ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا کلام پاک کی سورت میں ہے جلوہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نکتہ محمد کا کلام پاک کی سورت میں ہے جلوہ محمد کا وہ کورا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے وہ کورا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے سب ہی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد وہ کورا ڈالنے والے وہ کورا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے سب ہی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا سب ہی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا سیرت رسول پہ محرم کے جلوز گامزن ہوتے ہیں آخری شعر اس حوالے سے ہے باقی شعر آپ جیسے سننا چاہیں سن لیجئے گا محبت سے سننے گا شکر گزار رہوں گا مطلب گزارش کرتا ہوں کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چاہے جیسے تمیرہ بیجان بھائی مکروں کو کیا پڑھنا کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے بھائی زمان منڈی ماتے لاؤ منڈی لاتا کوئی مجھے لگتا ہے کہ میں اسٹ کال مار رہا کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ بہت موٹ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بہت خلوص سے کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے غازی کے پھرےرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ غازی کے پھرےرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی غازی کے پھرےرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے غازی کے پھریرے کی ہواں کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے سنتا ہے فقط جراتِ اسغر کی کہانی ایسے ہی پڑھوں گا بلکل اور اس سے آہستہ بھی پڑھا گیا اور آہستہ سے پڑھوں گا آپ کی ڈیوٹی بڑھا دیتا ہوں مولانا جمال کازمی صاحب بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کی محبت کی نظر آپ کے حوالے سے تمام اومنین تک پہنچاتا ہوں سنتا ہے فقط غازی کے پھرہرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے سنتا ہے فقط جورتِ اصغر کی کہانی سنتا ہے فقط جورتِ اصغر کی کہانی بچہ میرا لوری سے بہلتا ہے بات شکریہ بات شکریہ سنتا ہے فقط جورتِ اصغر کی کہانی بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے سارے شیر آپ نے سنے جس شیر کی وجہ سے سنتا ہے فقط جورتِ اصغر کی کہانی بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے بچہ میرا لوری سے محرم کے جلوس سیرتِ رسول پہ گامزن ہوتے ہیں انہوں بھائی التماسِ روح کے ساتھ پڑھتا ہوں محرم کے جلوس سیرتِ رسول پہ گامزن ہوتے ہیں شہرِ ازاداری لکھراؤں میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں آپ لوگ گوا رہیے گا کہ میں نے یہ شیر پڑھا یہ کہا اور حشر میں بھی گواہی پیسے گا سنتا ہے فقط جرتِ اصغر کی کہانی پچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے غازی کے پھرہرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے رستہ کسی قیمت پہ بجائی ساتھ ہے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے بجائی ساتھ ہے کیا واقع ہے ابھی فیرست واقع ہے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے رستہ کسی قیمت پہ بگلتا ہی نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے وہ کیوں سن رہے ہیں وہ سن لی ہے جو یاد کرنا آپ کو میں ایک عجیب منقبت ہے اور عام طور پہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن ابھی پیچھے جو کچھ مہنے دو چھار مہتلے پڑھی ہیں ان میں یہ منقبت میں نے خصوصی طور پہ پڑھی ہے پتہ نہیں شاید مولا کی بارگاہ سے تائیت تھی کہ یہ پڑھی جائے وہ مسلسل پڑھ رہا ہوں آج میں بغیر پڑھے جا رہا تھا شاید یہی حکم ہے کہ بغیر پڑھے کیوں جا رہا ہوں پڑھو تو یہ بہت عجیب کیفیت لیے ہوئے منقبت ہے یقین مانیے گا کہ سب جگہ میں کبھی پڑھی نہیں دادہ تر بہت نئی منقبت نہیں ہے بہت پہلے کیا جشن ملکت الارب جب جانپور میں ہوا کرتا تھا اس دور کی ایک طرح کی منقبت ہے وہ نئی نہیں ہے لیکن پڑھی نہیں تو نئی سمجھئے آپ مگر یہ کہ بہت کمی سے پڑھا ہے لیکن ابھی جو دو چار پانچ محفلے میں نے پڑھی ہیں آگرے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا درگاہ شہید سالس سے جرار بھائی کی موجود کیوں میں نے پڑھا تھا یہ جناب خدیجہ کے حوالے سے منقبت ہے اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ پوری فیملی کی مدہ ہے رسول مقبول کے حوالے سے بھی ہے اور بارگاہ شہدادی سے کی ادا میں بھی اور بات جناب خدیجہ سے تو ہوئی نہیں ہے نہ ہوا پر نہ ہوا مثل خدیجہ کوئی بہت متوجہ ہیں آپ لوگ آپ کی محبت کی نظر کرتا ہوں اور مطلع سے آپ ہر چیز تمالی رہے تو اس میں کچھ آپ کہنے کی ضرورت نہیں کہ متوجہ ہو جائیں متوجہ نہ ہوتے تو یہاں بیٹھے ہی بھی نہ ہوتے متوجہ ہیں آپ مکمل طور پر بس کوشش کرتا ہوں کہ وہ حق ادا ہو جائے خدمت کا مطلع گزارش کرتا ہوں کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کیسے پائے گا جیتا رہیے مولا آپ کو اچھا رکھیں کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی شیر پڑتا ہوں ملکہ تھی تجھے سلطانِ عرب چاہیے تھا کیسے پائے گا بہت شکریہ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کسی آغوش کی زینت نہیں سہرہ کوئی ملکہ تھی ملکہ تھی ہم نے تو اتنی دات دی تمہیں بندل میں کچھ رہی ایسا مت کرو بھئی کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی کسی آغوش کی زینت نہیں سہرہ کوئی ملکہ تھی ملکہ تھی تجھے سلطانِ عرب چاہیے تھا تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی ملکہ تھی تجھے سلطانِ عرب چاہیے تھا تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی سبیل تھا سنور بھائی سنور بھائی سنور بھائی سنور بھائی سنوریے گا شیر ملکہ تھی تجھے سلطانِ عرب چاہیے تھا تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی یہ دو شیر قطبن ہیں اور ان میں ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور تورہ بھی ہے تاریخی حقیقت بھی ہے اور تورہ بھی ہے دو شیر قطبن ہیں آپ کو اختیار ہے ویسے بھی لکھنوں میں تو ٹینشن فری ہو کے پڑھنا ہے کیونکہ جو اگر ایک لفظ بھی کام کا رکھا تو ضائع نہیں ہوتا بہت محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی اغد کے بعد کرے جس پہ پیمبر سجدہ اغد کے بعد کرے جس پہ پیمبر سجدہ اس سے بہتر نہیں دنیا میں مسلح کوئی اغد کے بعد کرے جس پہ پیمبر سجدہ اغد کے بعد کرے جس پہ پیمبر سجدہ اغد کے بعد کرے جس پہ پیمبر سجدہ اس سے بہتر نہیں دنیا میں مسلح کوئی تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کو تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز کسی دامن پہ کسی دامن پہ کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کوئی تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کوئی رکھ اس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی ہم نہ مانیں گے زبردستی کرشتہ کوئی اس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی کس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی کس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی ہم نہ مانیں گے زبردستی کرشتہ کوئی ہم نہ مانیں گے زبردستی کرشتہ کوئی عقد کے بات کرے جس پہ پیمبر سجدہ اس سے بہتر نہیں دنیا میں مسلح کوئی تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کوئی کس طرح کہہ دیں کسی اور کو ماں امت کی ہم نہ مانیں گے زبردستی کرشتہ کوئی ہم نہ مانیں گے زبردستی کرشتہ کوئی یہاں سے صرف پانچ شیر ہیں بہت سکون سے آہستہ آہستہ پڑھ دوں گا دو شیر بہت ہی ہلکے سے پڑھوں گا یہ سنیے کہ بہت اچھا ہے ایک شیر تو بہت ہی اچھا ہے عرض کرتا ہوں یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل تیری جاگیر میں بھائی بھائی نجا فضل علمی ذات محترم اور محتبر سماعتیں لکرال جی ان محترم اور محتبر سماعتوں کی عدالت میں یہ شیرتوں بہت سکون سے بہت سکون سے بلکل ٹینشن فری ہو کے سنیے گا راہ خالق میں دیا ایک نظر ایک نصر کیا کہنے میں شیر پڑنے کا ذمہ دار ہوں راہ خالق میں دیا ایک نظر ایک نصر ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نوازانی راہ خالق میں دیا ایک نظر راہ خالق میں دیا ایک نظر بہت 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 راہ خالق میں دیا ایک نظر ایک نصر راہ خالق میں دیا ایک نظر ایک نصر ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نوازا کوئی ایسی نانی ہے کوئی اور یہ تین شیر مسلسل ہیں اور آج کی حد میں یہ آخری گفتگو التماس سے دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں بہت محبتوں سے آپ نے نوازا میں نے ہلکے سے بھی پڑھ دیا تو آپ نے زور سے سنا میں آپ کا شکر گزاروں پوری طاقت سے پڑھتا ہوں یہ شیر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں آج کی حد میں یہ آخری مرتبوں راہ خالق میں دیا ایک نظر ایک نصر ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نوازا کوئی تیرا داماد علی تیرے نوازِ حسنین کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی تیرا داماد علی تیرے نوازِ حسنین کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو تیرا داماد علی تیرے نوازِ حسنین کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو تیری بیٹی کے علاوہ نہیں سہرا کوئی حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو تیری بیٹی کے علاوہ نہیں سہرا کوئی ہورا مرضیہ شفیہ تیری بیٹی کے لقب ہورا مرضیہ شفیہ تیری بیٹی کے لقب ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کوئی